تو اتر پردیش میں یوکی سرکار کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ جو بھی دنگا کرے گا قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اس کے گھر پر بلڈوزر چلے گا کانپور انسا میں بھی یوپی کے ریجی نے تین جن کو یہ کہہ دیا تھا کہ دنگائیوں کی سمپتی ضبط کی جائے گی اور بلڈوزر بھی چلے گا حالانکہ یہاں سپشٹ کر دے اس دن کے بعد سے بلڈوزر پر اتر پردیش سرکار کی اگر بات کی جائے تو کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ یوپی سرکار دنگے کے آروپیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اتی کرمن کے بھی لسٹ بنا رہی ہے اور اس سب کے بیچ آیا ہے کانپور کے شہر کازی عبدالقدوس کا بھڑکاؤ بیان ویوادت بیان جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ بلڈوزر چلا تو پھر لوگ کفن باندھ کر سڑک پر اتر آئیں گے یعنی ایکشن ہوا نہیں اس سے پہلے ہی ریاکشن وہ بھی اس قدر بھڑکاؤں اور ماحول کو بگاڑنے والا اسی لیے آج تال ٹھوکے کی بڑی بحث انہی سوالوں کے ساتھ ہے کانپور کازی اور کفن کی دھمکی کیوں کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں آپ کو پتا دیتے ہیں سنگیت راگی آرسے سپورٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں سمیہ رانہ سمجھوادی پارٹی کا پک شکنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اور مہنت نوال کشور ہمارے ساتھ ہیں ہندو دھرم گروہ ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگتہ لگیں میں پہلا سوال سمیہ رانہ یہ کازی کے سٹیٹمنٹ پر آپ کا کیا کہنا ہے کازی کو دوس جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ کا جواب دیکھیں یہ یقینی طور پر ایکشن کا ریکشن ہے لیکن یہ دیش کے لیے اچھا نہیں ہے لاؤ این آرڈر کے لیے اچھا نہیں ہے بہرحال دیش تو چلنا نہ ہو تو محبت سے چلے گا جیسے اب تک چلتا آ رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے جو پھرخہ پرستی کی ایک آندھی چلی ہوئی ہے یقینی طور پر اس سے صبر سے کام لینا ہوگا اگر نکر شرما نے کوئی بےہودہ اپنا بیان دیا تھا جس کی وجہ سے پورے دیش میں روش پھیل گیا تھا ایک کمیونیٹی میں تو اس کمیونیٹی کو بھی صبر سے کام لینا ہوگا دیش کی نائے پالی کا پر پورا بھروسہ کرنا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ہوں کہ کتنا مضمت بھرا بیان شہر قاضی کانپور کا ہے اتنا ہی مضمت بھرا بیان یہ ہے کہ بلڈوزر چلیں گے سمپتیاں کرک ہوں گی میں نے کل بھی یہ بولا اور میں یہ ہمیشہ ہی بولتی ہوں کی بولڈوزنگ سے یا سمپتی کرنے سے آپ ایک پرٹیکولر کرمنل کو سزا نہیں دے رہے آپ اس کے پورے گھر کو سزا دے رہے ماسوم بچوں کی کیا غلطی ہے گھر کے ماں باپ بڑے ماں باپ کی کیا غلطی ہے ایک آشیانہ بنانے میں لوگ پوری زندگی بتا دیتے ہیں اور آپ کو وقت نہیں لگتا اس آشیانے کو نیست نابود کرنے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ چاہے ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو کسی بھی قسم کے جذبات یا اگریسیف موڈ سے کچھ ہونے والا ہے دیش قانون سے چلتا آیا ہے سمیدان سے چلتا آیا ہے اسی طریقے سے چلایا جائے اگر پتھر بازی اپدر بھی کرتے ہیں وہ جتنا مضمت بھرا ہے اس نہیں مضمت بھرا پولیس والوں کا پتھر چلانا بھی ہے تو کل ملا کر کے دیش میں جب تک محبت ایکتہ یکجہتی قائم نہیں ہوگی دیش اسی طرح جلتا رہے گی اور محبت ایکتہ تب ہی قائم ہو پائے گی جب کانونی ڈسکاونٹ ملے گا اگر اتی کرمان کسی نے کیا سن لیجے میری بات میں نے آپ کو ایک بار بھی انٹرپ نہیں کیا پوری کاربائی عدیتی جی ہو جاتی نپر شرمہ پر تو اس وقت اسی ہے آپ جسٹیفیکشن دے دی ہیں وائلنس کے لیے ہنسا کا جسٹیفیکشن ہوتا ہے I am not justifying the violence لیکن آپ نے مجھے سوال کیا what is it called what is it called if not justification of violence what is it called then اس کو کہتے ہیں صحیح وقت سے صحیح فیصلہ گرمنٹ لے لیتی تو آج یہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی میڈم نپر شرمہ کے خلاف F.I.R ہیں نپر شرمہ عدالت فیس کریں گی تو عدالت نے بھی فیصلہ لیا نہیں آپ نے ججمنٹ سنا دیا میڈم آپ نے سنا دیا ججمنٹ میڈم excuse me ایک لیچی کے تل کو شیئر کرنے والے کو فیس بک پہ تو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ایک بیان پہ جب اتنا بڑا روز پیدا ہو گیا آپ نے ان کے خلاف کاراوائی کیوں نہیں کی یہ دکھا رہے کی کاراوائی کی آپ نے ان کو پارٹی سے نکال دیا آپ نے بیدا نہیں کاراوائی کونسی کی میڈم آپ کیا کہنا چاہیے ہیں میڈم آپ کیا کہنا چاہیے ہیں عدالتیں اپنے ٹائم میں ڈیسائیڈ کریں گی تو اتنے روز چلیں گے پتھر اور روز پھیکے جائیں گے پیٹرول بم یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ پیلکل عجیتی جی میں یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اگر اپردرویوں کے گھر بلڈوزر چلے گا تو اپردرویوں کو سلک پہ لانے والی مشینری کے گھر بھی بلڈوزر چلنا چاہیے جو نپور شرما ہے ان کے بیان سے اگر یہ مہر پیدا ہوا ہے بلڈوزر چلتا ہے پہلے ایک بات بتائیے مجھے بلڈوزر کہاں چلتا ہے جہاں آپ دیکھ رہی ہیں چلتا ہے جن لوگوں کے گھر گرانے کے سمپتی کرنے کے آدیش آئے ہیں کیا نپور شرما کے خلاف آیا ہے ایسا کوئی آدے کہ آپ کے بیان سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی اپردرویوں کو موقع مل گیا آپ نے موقع کیوں دیا اس لیے آپ کے لیے بھی وہی سزا ہے جو ان اپردرویوں کے لیے ہیں جو سڑکے پتھر بازی کر رہے تھے میں ہمیشہ سے بلڈوزر سے پرابلم رہی ہے میڈم آج تو آپ نے پوش شرما کے بیان کے پیچھے چھپ رہی ہے اس سے پہلے بھی آپ کو بلڈوزر سے دکھت رہی ہے میڈم اس پر تو جواب دیجے اترپردیش الیکشن کے پلٹیکل نیرےٹیف کا پول نیرےٹیف کا سمبل بن گیا تھا یہ بلڈوزر اور آپ نے اس کی کیمت چکائی ہے غریبوں کا آشیانہ گرانے سے مجھے اوبجیکشن ہے غریبوں کے گھر کو نیس نابوت کرنے پر مجھے اوبجیکشن ہے ایک بہت بتائیے میرا آپ سے بہت بیسک سوال ہے رمڈ کے خلاف بلڈوزر چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے غریبی کا حوالہ دے کر آپ کچھ بھی مت جسٹیفائی کیجئے وائلنس کو تو بالکل مت کیجئے گا ایک سب بھی سماج میں وائلنس کی گنجائش نہیں ہوتی اتیق رمڈ پر بلڈوزر چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے آپ مجھے بس اتنا بتا دیجئے بلکل یہ ایک پروسس ہے اگر اتیق رمڈ ہے تو بلکل بلڈوزر چلنا چاہیے لیکن آپ یہ بہانہ کر کے کہ وہ پتھر مار رہے تھے سڑک پر آ گئے تھے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ پتھر وازوں پر پوری طریقے سے سکھ کاراوائی کریے لیکن نپر شرما کو چھوٹ کیوں ہے میں تو بہر بار یہ بات بول رہی ہوں میں ہم آپ غریبوں کی بات کر رہی ہیں غریب آدمی اس کے پاس حرزت نہیں ہے کہ وہ آ کے سڑک پر پتھر پھیکے غریب آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جا کے پیٹرول بم پھیکنے جائے وہ اپنی روزی روٹی میں اتنا خویا رہتا ہے اپنی روزی روٹی کیوں سے اتنی فکر رہتی ہے تو پلیس اس غریب آدمی کا نام لے کر بچاؤ مت کیجے اور غریب آدمی کے پیچھے چھپیے بھی نہیں پلیس بلکل مت چھپیے گا سید حسین وقار یہ کانپور کے قاضی جو بیان دے رہے ہیں یہ بیان صحیح ہے کیا یہ آپ کو بھڑکاؤ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے کیا بیان دیا انہوں نے سن لیجے سر چلیے بیان سنیے آپ پہلے کیا بیان دیا انہوں نے ہاں ہاں سنیے بیان سنیے بیان سنوائیے سر کو سر کو بیان سنوائیے ہمارے بچوں کو پکلنا گرفتار کرنا ذرمزیاتی کرنا گھر توڑ دینا ہمارنے کے لئے تیارے نا ہم سر پہ کفن باندھ کے نکل لے آرہے یہ کفن باندھ کے نکل رہے ہیں سر یہ تو عام سی بھاشا بولی ہونی نے جب آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے تو کہتا بھائی ٹھیک ہے کیا کر سکتے لیکن اب آپ یہ بتائیے اکتی در سے آپ سنوائیہ رانہ سے زبردستی اپنی بات کہلانے پہ تیار ہیں دلیوی ہیں نپور شرما کے ساتھ کھڑی ہیں آپ کی ویرود میں کھڑی ہیں اب آپ سے سوال پوچھ رہا ہے دیش آپ کا سٹینڈ کیا ہے آپ نپور شرما کے ساتھ ہیں یا اس کے ویرود میں ہیں دیش پوچھ رہا ہے آپ سے دیش پوچھ رہا ہے آپ سے سوالی ادھیان سے سنیے گا سنیں گے نہیں آپ سنیں گے دیش کیونکہ دیش پوچھ نہیں رہا آپ پوچھ رہے ہیں اس پشتی کرن کے ساتھ کی سوال آپ کا عدیش نہیں پوچھ رہا کیونکہ عدیتی تیاغی نہ کسی پلٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتی ہے عدیتی تیاغی نہ پرشاسن چلاتی ہے عدیتی تیاغی نہ قانون ویوستہ دیکھتی ہے عدیتی تیاغی سے سوال پوچھتی ہے لیکن آپ نے سوال پوچھا ہے فیسے میرا کم سوال پوچھنا ہے میں جواب دینے کے لئے اس چیئر پر نہیں آتی میری ایک آنٹیبیلٹی آپ کے لئے یہ سید اصیم وقار کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے ایک law abiding citizen ہونے کے ناتے اب دھیان سے سنیے گا نہ میں نپو شرما کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ہوں اور نہ ہی میں قاضی قدوس کے بیان کے ساتھ ہوں اب آپ بولیے آپ کس کے ساتھ ہیں اب سمیہ میں آپ سمیہ رانہ جی سے پوچھ لوں ارے آپ سے جو سوال ہے اس کا تو جواب دے لیجئے عدیتی تیاغی سے سوال پوچھ لیا آپ نے عدیتی تیاغی کی تو ذمہ داری بھی نہیں تھی دے دیا جواب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں سوال سے دیجئے نا جواب جواب دیجئے جواب دیجئے جلدی سے پھر میں نے پھر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ ہمارے پیرو پیغمبروں کو اماموں کو میں نے آپ سے سوال پوچھا آپ قاضی کے بیان کے ساتھ ہیں یا خلاف ہیں میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے بات نہیں تو باشر دینے کا مجھ تو یہ سید عصیم وقار ہے نہیں اور سمجھ میں نہ ہے تو آپ کنارے چلی جائیے یہ پبلک دیکھ رہی ہے دیش پوچھ رہا ہے وہی دیش پوچھ رہا ہے جو مجھ سے تو نہیں پوچھ رہا تھا لیکن اے آئی ایم آئی ایم کے سپوکس پرسن سے ضرور پوچھ رہا ہے کہ سید عصیم وقار اب قاضی کے بیان کے ساتھ ہے یا قاضی کے بیان کے خلاف ہیں یہ دیش پوچھ رہا ہے اور یہ تو صحیح سوال دیش پوچھ رہا ہے بات تو سنیے ہیں میں آپ کی تفسیح سن رہی ہوں تبھی جواب دیا آپ کو میں نے آپ شاید سننے میں یقین نہیں رکھتے دباؤ بنایا کیجئے اور آپ بول کیجئے اور پرانے اور دباؤ بنانا میرا کام نہیں ہے سید عصیم وقار مددے پر آجوئے سوال پوچھ رہی ہوں جواب دیجئے اللہ 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 اب آپ تو سننے پہ تیار نہیں ہے آپ کا جواب بی جے پی کا پروقتہ آیا کوئی آپ کیا نہیں بی جے پی کا پروقتہ آیا کوئی آپ قاضی کے بیان کے ساتھ ہیں بیان کے خلاف ہیں قاضی کے بیان کے ساتھ ہیں میں پوچھ رہا ہوں نوپور شرما گرفتار نہیں نوپور شرما گرفتار کیوں نہیں ہوئی آپ بولیے میرے ساتھ بولیے ایک بار میرے ساتھ بولیے آپ قاضی کے بیان کے ساتھ ہیں یا قاضی کے بیان کے خلاف ہیں کوٹ گئے آپ کوٹ گئے گئے ہیں آپ کوٹ نہیں بولی ایک بار نپور شرما کو دیش پوچھ رہا ہے آپ سے کازی کے بیان کے خلاف ایسے زیادہ آپ لوگ نہیں اپنے سوال کا جواب نہیں دیں گے سنیے میری بات کازی کے بیان کے ساتھ دوسری ہے اگر اس طرح کی کوئی قدم اٹھائے گئے تو پھر سب کفن بان کے لوگ نکل بھی آئیں گے بیدان میں وہ نویہ دوسری تھی یہاں کی نویہ شہر کی دوسری ہے اگر اس طرح کی کوئی قدم اٹھائے گئے تو پھر سب کفن بان کے لوگ نکل بھی آئیں گے بیدان میں کازی کے بیان کے ساتھ ہیں بیان کے خلاف ہیں سید اسیم وقار اے آئی ایم آئیم کے پروکتہ میں پوچھ رہا ہوں نپور شرما کب ارسٹ ہوں گی یہ کوٹ سے پوچھے پولیس سے پوچھے زی نیوز کی عدالت میں نہیں ہے سر زی بیان کے ساتھ ہیں بیان کے ساتھ ہیں بیان کے خلاف ہیں اور چلے جائیے نا مہاراشتو کے تھانے جائیے ہیدراباد کے تھانے جائیے زی نیوز سے پوچھیں گے آپ پولیس ہیں ہم عدالت ہیں کیا ہیں ہم انویسگیٹنگ ایجنسی ہیں ہم پولیس ہیں پہلے تو آپ یہ جواب دیجئے نپور شرما کیوں گرفتار نہیں ہو رہی ہے آج میں جاتیوں دیش دیکھے کہ قانون ویوسطہ کو لے کا سید اسیم وقار کتنے فطر مند ہیں آج دیش کو دیکھنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو سویدھان کی دعائی دیتے ہیں لیکن ایک ایسے بیان پر بولنے سے بچ رہے ہیں جس پر ان کی ٹپڑی پرتکریہ اب تک آپ نہیں سمجھ پائے پچھلے دس منٹ سے میں پوچھ رہا ہوں سید اسیم وقار سے کہ کازی کے بیان کے ساتھ ہیں یا خلاف ہے لیکن سید اسیم وقار کے پاس جواب نہیں ہے جواب نہیں ہے اور سید اسیم وقار جب جواب میں بھی سوال آنے لگے تو آپ کے پاس سرکوں کی کتنی کنگالی ہو جاتی ہے سر وہ بیان ہونے لگتا ہے بہت بڑیا میں چاہتی تھی اسی لئے میں نے آپ سے اس سوال اتنی بار پوچھا تاکہ جنتا کو کنفیوشن نہ ہو جنتا کو کنفیوشن نہ ہو تاریخ فتہ یہ سید اسیم وقار کوئی اتنی اُلجن کیوں ہو رہی ہے اتنی اُلجن کیوں دیکھئے جی بھگوڑا آدمی اس کو کہاں سے بولایا آپ نے بتائی گا نہیں نہیں یہ بھگوڑا کن سے آگیا کانپور کا معاملے میں ایک فور میں بھگوڑے کو آپ اپنے ہندوستان کا انٹرنل معاملوں میں لے گیا رہی ہیں آپ کا ہندوستان کب سے ہو گیا ایک سکنڈ رکھیں گا تاریخ فتہ ایک سکنڈ رکھ جائیے پہلی بات پینلس کی رائے نجی رائے ہوتی ہے چینل سے انڈوس نہیں کرتا یہ ابھی ویکتی کی آزادی کی دعا ہی دینے والے بول رہے ہیں اور ایک چینل کو یہ بتا رہے ہیں ایک موڈریٹر کو یہ بتا رہے ہیں ابھی ویکتی کی آزادی کے چیمپئن کی کس گیسٹ کو گلانا ہے اور کس گیسٹ کو نہیں بلانا ہے یہ بتا رہے ہیں ابھی ویکتی کی آزادی کے چیمپئن تو دھیان سے سنیے گا آج سیاد اسیم وکار کے ایک ورڈ کو دھیان سے سنیے گا کیونکہ آپ کو آج ان کی منصفتہ کے بارے میں بہت کچھ پتا چلنے میں آنا مجھے بات نہیں کوئی بات نہیں آپ مجھے دو ہی باتیں یہاں پر کہہ سکتے ہیں آپ چینل کو کڑگرے میں موڈرےٹر کو کڑگرے میں آپ کو اچھا نہیں لگتا کوئی آپ سے دو ویدیشیوں کے بیان پر آپ کیوں اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں کہا تھا سید اسیم وکار پوچھا تھا نای پوچھا تھا تارک فتح کو دیکھ کر بکھلا گئے تو انڈیان 我很协 قولی سرکار ہے اور آج آپ تارک فتح کو دیکھ کر بکھلا رہے ہیں ہم موڈی جی تب تو یہ بتا رہے تھے آپ انہی دوسرے دیشوں کے بیان پر اور آج آپ تارک فتح کو دیکھ رہے ہیں بہت بڑیا آپ کی ڈبل سپیک ڈبل سٹینڈر دیکھ رہے ہیں تارک فتح کی آواز پلیس ایک تو یہ سید ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آلہ ہیں سب سے اور یہ ہندوستانی نہیں ہے یہ عربی ہیں جو آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لائلٹیز ان کی ہر چیز جو ہے جب آپ اپنے آپ کو ہندوستان کا ہی نہیں سمجھتے اور نام آپ کا سید ہے آپ تو کوئی عرب ہیں جو یہاں آ کے پناہ لیے آپ نے تو آپ کیسے بات کریں گے ہندوستان کی جن لوگوں کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ ہندوستان کے خلاف ہیں جن کی زبانوں سے نفرت پھیلتی ہے لبز ہندوستان کے نام پہ وہ کیا بات کریں گے وہ کس کانسٹیٹوشن اور لاؤ کی بات کریں گے ہاں وہ بات کیسے کریں گے اٹھ کے چلے گئے وہ وہ اٹھ کر چلے گئے آپ کو اس ڈسکشن میں دیکھ کر ابیوکتی کی آزادی کے چیمپئین جو کہتے ہیں اس دیش میں ابیوکتی کی آزادی خطرے میں ہیں ایک ڈیبیٹ میں ایک ایسے پینلسٹ کو دیکھ کر جو ان کی لائن ٹون ہی کرتا خالی کرسی دے گئے سید اسیم بغار کی ہے تارکی کنگالی ہوتی ہے تو سوال کا جواب سوال ہوتا ہے تارکی کنگالی ہوتی ہے تو چینل پر اٹیک ہوتا ہے موڈریٹر پر اٹیک ہوتا ہے اور پھر کول ملا کر گیسٹ پر بھی اٹیک ہو جاتا ہے تو دیکھ لیجئے اب ابیوکتی کی آزادی کے چیمپئین کو اس پر جواب دینے کی ضرورت ہے چلیے ٹی وی تو دیکھ ہی رہے ہوں کہ سیدہ سیم وکار آپ ہی سے بات کر رہی ہوں چلیے آگئے واپس ٹھیک ٹھیک آگئے 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 واپس آئے ٹھیک ہے پہلے تارک فتح بات پوری کر لیجئے ہاں یہ وہاں سے اپروبل لے رہے ہوں گی کیا کہنا ہے نہیں ہلو بتائیں ہاں تو ذرا اگر یہ خاموچ رہے ہیں تو بات کر سکتے ہیں ہلو اب جن کی ہلو ہلو آواز بند کر رکھی ہے نہیں بیٹھوں گا آرے آواز بند کر رکھی ہے دھر پھوک لو میری آواز بند کر رکھی ہے اس ویدیشی کے سامنے اس مکار و گتار کے سامنے آرے تم سید عرب اور یہاں بیٹھے ہو ہمیں لیکچر دے رہے ہو صحیح آواز بند ہے ان کی آواز بند ہے لیکن پورا دیشن کی بند آواز سن پا رہا ہے یہ ہو جاتا ہے جب آپ جب اتنا زیادہ وکٹم کارٹ آپ پھرنے لگتے ہیں تب یہ ہو جاتا ہے آپ ہر بات میں خود کو وکٹم ہی پاتے ہیں ان کی آواز دنیا بر میں جا رہی ہے جناب کو پتا نہیں 150 کنٹریز میں زی نیوز دیکھا جاتا ہے اور یہ کیرین کی آواز بند ہے اور سننی پا رہا ہے سر سیلیکٹیو ہیئرنگ آپ کے آپ کی پرابلم ہے سید عسیم وکار اگر لوجک پر مقابلہ کرنا ہے تو بیٹھئے اور بات رکھیے سنیے اور اس کے بعد مولیے گا دھمکائیے گا کسی کو نہیں دھمکائیے گا کسی کو نہیں دو لوگوں کی آواز ایک ساتھ نہیں جا سکتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ آپ کو بہت وقت دیا ہے میں نے اس دسکشن میں اپنی باری کا انتظار کیجئے سب رہ دکھائیے اور انتظار کیجئے اور واپس موقع دوں گی واپس موقع دوں گی لیکن بھاشن کا منچ نہیں دے سکتی تارک فتح کا جواب لیجے اس کے بعد منچ دوں گی تارک فتح کا جواب سن لیجے اس کے بعد منچ دوں گی سن رہی ہے آپ کو سب سن رہے ہیں کوئی بات چلی تارک فتح ڈیبیٹ ان کی نیشنالیٹی پر نہیں ہے ان کے لیگل سٹیٹس پر بھی نہیں ہے تو آپ ڈیبیٹ مد بات چھنٹا مد کیجئے تارک فتح ابھی تک تو میں نے آواز بند نہیں کرائی لیکن آپ اسی طرح سے ڈیبیٹ میں ٹائم انٹرپٹ اور ٹائم ویسٹ کرتے رہیں گے دوسرے گیس کو پھر پھر میں نیاموں کے تحت مجبور ہو جاؤں گی تو آپ بھی نیاموں کا سممان کیجئے سنیے میری بات نیاموں کا سممان کیجئے آپ بھی دوسرے گیسٹ کو سنیے جیسے آپ کو سن رہے تھے سب گیسٹ دوسرے گیسٹ کو سنیے ہمت نہیں ہے تارک فتح کی آواز تارک فتح کی آواز آپ مجھے دھمکائیں گے سیعت اسیم وکار اور میں در جاؤں گی ایسا نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا اور درشکوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا تارک فتح کی آواز تارک فتح کی آواز دیکھئے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ویری نیچر اینٹرنل میٹر میں دیش کے انٹرنل میں تارک فتح کی آواز ٹلیز تارک فتح کا جواب اتنا ٹائم اگر ہم کسی کے وٹم کارڈ میں زائع کریں گے تو ہم درشکوں کا وقت زائع کر رہے ہیں اور میری ایکاؤنٹیبیلیٹی درشکوں کے لیے پلیز تارک فتح کی آواز دیکھئے فنڈمنٹلی دیتیا جی یہ سمجھئے کہ جو لوگ انٹرنلی ہندوستان کے خلاف ہوں جن کو لفظ ہندوستان کہتے ہوئے غصہ آئے اور جن کا آئیڈیا یہ ہو کہ ہندوستان اس وقت مکمل ہوگا جب ان کا راج ہوگا پورے ہندوستان پہ وہ لوگ جو اورنگزیب کو اور جس ہر انویڈر کو اپنا وہ سمجھتے ہیں لیڈر اور اس کی پوجا کرتے ہیں بابر سے لے کے ٹیکو سلطان تک وہ ہندوستان کے بھلائی کے لیے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ان کے لیے ہندوستان اچھا اسی وقت ہے جب ہندوستان سے ہندو نہیں رہے گا اور اسی لیے قطر سے تو وہ ایکسپٹ کریں گا بیان لیکن وہ لوگ جو ہندوستان کے پیدا ہوئے ہیں ان کی بات نہیں سن سکتے کیونکہ ان کے دلوں میں نفرت ہے اور یہ بچپنے سے ہر مدرسے میں ہر مولوی کو ہندووں کے خلاف نفرت پھیلانے اور بچوں کو بتانا کہ یہود دو یہ جو ہنود یہ دشمن ہے ہمارے جب تک ان کو خطا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک روزہ قیامت نہیں آئے گی یہ ہے خزبہ ہندو کا پورا چکہ ان کا پورا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کسی طرح ہندوستان کسی بھی طرح کی بات کریں گے یہاں پر باشا پر سیم رکھئے کلی نکڑ میں بات نہیں کر رہے ہیں کلی نکڑ کا دسکشن نہیں ہو رہا یہ مخارب ہوتا ہے بیتا ہے بیتا ہے تو آپ کا شکار ہے آپ کا حق ہے مریضت باشا کچھ بھی بولنا نہیں پہلے سنو سکتے ہیں سنوان کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ سے پوچھ کر میں سوال نہیں پوچھوں گی مولانا ستھی یہ آپ کے لئے لیکن سوال کر رہا ہے آپ نہیں تیہ کریں گے آپ نے باقی کیا بولے گا کیسے بولے گا سلی جدیعہ میں آپ کیلئے تیہ نہیں کریں ایسے ان کے لئے بھی تیہ نہیں کروں گی وہ کیا بولے گے بھارت کے خلاف جب وہ سٹیٹمنٹ آیا تب تو آپ بڑا سلیبریٹ کر رہے تھے ہم ہندوستانی ہیں ہم ہندوستانی ہیں مجھے آپ سے بہنس کا طریقہ سیکھنا میڈم آپ جواب دے دیجے میں آپ کو طریقہ سکھانے رہی ہوں میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں سکھانے میں اور بتانے میں انتر ہوتا ہے مریش لوگ یہ بات سمجھتے ہیں شاید آپ نہیں سمجھنا چاہتے مدے پر رہیے جواب دیجے میں پوچھ رہا ہوں کانپور کے میٹر میں یہ انٹرنال میٹر ہے اس کے جیسے شرابی اور ویدیشی کو بٹھا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ کیا ماہول بہانا چاہتے ہیں پہلے تو یہ بتا دیجے کیا دیش میں لوگ بولنے لیکھ نہیں ہیں ارے آپ تو ہے آپ سے میری آواز بانجھ رہی ہے یہ جو آپ نے نیجی ٹی کٹ پڑھے کہ آپ تارک فتی سے کتنی بار ملے سہتا سی بکار ایک سیکنڈ تارک فتی آپ سے کتنی بار ملے آپ تھی ان سے کتنی بار ملاخات ہوئی ہے مجھے ملنا ہی نہیں ہے نہیں نہیں تو آپ اپنا ستر گرا رہے ہیں یہ آپ کا ستر دکھا رہا ہے یہ بھاشا تارک فتی کا ستر نہیں دکھا رہی ہے یہ بھاشا آپ کا لہزہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ جن شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں جو نیجی حملے کر رہے ہیں جو دیش پوچھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے وہی دیش آج آپ کو دیکھ رہا تھا اب یہ بتاقی ہے قاضی کے بیان کے ساتھ ہے قاضی کے بیان کے ساتھ ہے قاضی کے بیان کے خلاف ہے بھارت کے خلاف بولا جانا ایک سیکنڈ سید اسیم بکر آپ سے جو پوچھا جا رہا اس کا جواب دیجئے بیان کے خلاف ہے میرے باپ تک نہ بوچھو نا تاریخ فدہ ارے باپ تمہارا سارا عرب تمہارا ارے مدے پر رہی ہے مدے پر رہی ہے مدے پر رہی ہے اس طرح کی یہ باو بھنگی ا filmmaker میں میں بوچھو نا کے ساتھ پر ہی مدے پر نافت ہے مجھے بات کریں گی آپ نبی کے بارے میں کیا ہے آپ نے بنام کیا ہے اسلام مجھے بات کریں گی آپ نے کوئی بھی آدمی کچھ بولتا ہے جس کی وجہ سے اگر کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی کولا صاحب بولایا آتا ہے تو اس وقت کہیں سید عصیم وقار پہلے تو اپنے دماغ سے اپنے دماغ سے یہ بات بالکل نکال دیجئے کہ یہاں پر نبی پر ڈسکشن ہو رہا پہلی بات سولی جو دھیان سے پروفیٹ صاحب کی بات یہاں پر کسی نے نہیں کیا اس بحث کا مددہ نہیں ہے تو زبردستی اس بحث کو گرانے کی کوشش مت کیجئے گا آپ بھٹکا رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ کازی کے بیان پر آپ کا کیا سٹینڈ ہے آپ کیا رہے ہیں کہ نبی آپ کیا کہا رہے ہیں آپ نبی کا اپمان کر رہے ہیں میں آپ سے کازی کے بیان پر سوال پوچھ رہی ہوں اور آپ لے جا رہے ہیں پروفیٹ محمد پر اپمان کون کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں پروفیٹ کا اپمان کون کر رہے ہیں آپ کی میں آپ کی میں یہ بتائیے مجھے کازی کے بیان پر جواب دیجئے کازی کے بیان پر جواب دیجئے ہٹی کی آپ کو خاص کر رہے ہیں میری کے بیان پر جوابا شیف کر رہے ہیں میری میری پروس کا مہنکہ کازی کا بیان ہے ہی اس پاس جواب چیجئے نہیں بہھنے میں نے نہیں بہت کام ہے کہ وہ ہے ابھی ورکتی کی آزادی کے چیmies ہے یہ یہ بھی تع空 کریں گے کہ монورریٹر کیا بولے اس نے ابھی وقتی کی آزادی کے چیمپئنن انہیں تکلیف نہیں ہوئی انہیں تکلیف نہیں ہی تھی ت которую press conference کر رہے تھے خوشی میں جب کہہ رہا تھا اسلامی دیش سوال پوچھ رہے ہیں اسلامی دیش سوال پوچھ رہے ہیں تب دیش بدنام نہیں ہو رہا تھا لیکن تاریخ فتح اس دسکشن میں آ گئے دیش کا انٹرم ہے میٹا رہی ہے دیکھیں 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 بات دوسری یہ کسی دیش کا پڑھے لکھے وقتی ہے یہ کسی دیش کا پریشنٹ ہے سیدہ 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 سکرین راکی کو تو سن لیجی ہے وہ تو دیش کے بیتر سے ہے نا آپ کے حساب سے اینڈیا نے نا آپ سن لی جو ان کو سن لی جو اگر آپ یہی میں کہہ رہی تھی ابھی وقتی کی چیمپین ہے سب کچھ تیار کریں گے کس کو بیٹھانا ہے کیا سوال پوچھنا ہے کیا شبہ ہیں کیا ٹاپک ہے ان سے پرمیشن لے کل سے اے آئیم آئیم کے سپورکس پرسن سے پرمیشن لے کے ڈیبیٹ کی جائے سیدہ سیم بکار کہہ رہے کوئی بات تھی سنگیت راگی دیکھیں تاریخ فتح ایک پڑھے لکے وقتی ہیں اور جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اتحاس کو ان کی سمجھ ہے وہ نے شاستوں کا دین کیا ہے اور جو کچڑے مدرسے سے جو نکلے ہوئے لوگ ہیں وہ سبھاوک ہے وہ ابھی بھی مدھی جگین مان سکتا میں جیتے ہیں مجھے ایک بڑا آشتر اس لیے ہو رہا ہے کہ اس دیس میں اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس دیس میں اسلامی طالبان کا عویدہ ہو چکا ہے اس دیس میں اس طالبان سے کیسے لیپٹنا ہے یہ اس دیس کے سماج پر نرور کرتا ہے ایک آدمی آ کر کے ٹیلی ویژن پر ایسی گالی گلوچ کی بھاسہ یوج کر رہا ہے اور آپ کا چینل اسے باہر نہیں کر رہا ہے یہی شرمناک ہے اور میں اسی بات پر چینل سے اٹھ رہا ہوں کہ ایسے بدتمیج آدمی کو آپ چینل پر بھولنے دے رہے ہیں جو گالی گلیچ جو ایک لگتا ہے ایک گلیچ کی بھاسہ بھی کتنے اوسنسکاری بھاسہ کا پریوک کر رہا ہے ایسے گندے بےہودے اور اسب میں آدمی کو آپ چینل پر سنے دیتے ہیں میں اس کا بحثکار کرتا ہوں سنگیت راگی جی کیا اس سے سوال پوچھے جائیں اس ٹاپک پر ڈسکشن کیوں نہیں ہو رہا اسے کیوں چینل نے بیٹھا رکھا ہے اسے کیوں باہر کر دیا آپ لوگ پینلس سے زیادہ ایک ڈسکشن کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور اسی پر مجھے سکت سکت آ پتی ہے مہن تاول کشور جی آواز آرہی آپ کو میری سن پا رہے آپ مجھے آب آرہی ہے جی کانپور میں جس طرح سے ہنسا ہوئی ہے جس کے بعد گمبیر سوال ہے بڑا سوال ہے اس دیش میں اس وقت اتنا ہندو مسلمان کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اگر ہم دھرموں کی بات کریں تو پہلی یہ پہلا گھڑ پہلی کوالٹی جو سکھائی جاتی ہے وہ یہ سیم وہ ایسے ہم شیلتا سبر نہیں حدیتی جی ہندو سمات تو کوئی کوئی پدرب نہیں کر رہا ہے ہم تو کوئی پتھر نہیں پھیک رہے ہیں ہم تو کوئی کانون کا اولوگن نہیں کر رہے ہیں اب جو لوگ کر رہے ہیں ان سے پرشن کرنا چاہیے کوئی کوئی آسنے کہ سوچ سکتے ہیں آپ تین سو تری پر برس تک ہمارے آراد بھگبار سب کے پاس لوگوں نے کلہ کیا ہے پیر دھوئے ہم نے کوئی اولی کی آمرکہ جو کانون آدھر کرے گا ہم اس کا پانل کریں گے اب جو کانون کی بات تو کرتے ہیں پر کانون کی بات نہیں مانتے کوٹ کی بات نہیں مانتے یہ پرشنوں سے ہونا چاہیے کسی ہندو سماج کے کسی وقتی نے پتھر مارا تو بتائیے اب آپ کانون کا خلاپ جائیں گے کوٹ کے خلاپ جائیں گے پولس کے خلاپ جائیں گے اور پھر مدیو کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے مالو نوپر نے کچھ بولا بھی ہو پہلے تو اس نے جو بولا کتابوں میں لکھا ہے چلو کچھ بولا تو کوٹ اس کو سجا دے گا نا آپ کیوں پریشان ہو کانون آتھ میں کیوں لے رہے بھائی کانون کا انتیار تو کرو کوٹ کا انتیار تو کرو کوٹ ہے اس دیش میں کانون اس دیش میں ہے پرنت آپ پتھر بازی کریں گے آپ پٹھروں بم پھیکیں گے آپ کانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر کانون اپنا کام کرے گا نا آپ لوگوں کو بھڑکائیں گے کم کپن باز لیں گے کیا ہو گیا یہ لوگوں کو بھائی کانون میں بیسواس کیوں نہیں ہے کوٹ پہ بیسواس کرو دہر رکھو یہ دے آپ صحیح ہو کوٹ آپ کے ساتھ انیار نہیں کرے گا یہ دے آپ غلط ہو تو سوابی کے دند تو ملے گا ہی ملے گا در کس بات کا ہے بھے کس بات کا ہے نہیں ڈر اور بھے تو کہ اب میں اپنے کہہ رہا ہوں کہ میں موال کشور جی آپ نے ابھی جب یہ کہا نا در کس بات کا اور بھے کس بات کا آپ نے کسی اور کانٹیکسٹ میں کہا میں تو ابھی ویکتی کی ازادی کی شیمپینز کے ڈر اور خوف کی بات کر رہی تھی جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایک دسکشن میں کہ اس دسکشن میں کیا باتیں ہونی چاہیے کیا سوال ہونے چاہیے وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس دسکشن کے گیسٹ کون ہونے چاہیے اور موڈریٹر کو کیا سوال پوچھنا چاہیے لگتا ہے پر ان کو بتائیے دیس میں کانون ہے کانون سے کام چلتا اور جو کوئی چینل کس کو بلائے گا یہ آپ تیہ نہیں کریں گے وہ چینل تیہ کرے گا وہاں کے عدھکاری تیہ کریں گے ہم توڑی تیہ کریں گے ہاں ہمیں کیا بولنا ہے کانون کی مریادہ میں رہنا ہے یہ ہمارا کام ہے لوگ دیس میں سانتی رہے لوگ کانون کا پارن کریں ہاں پڑا پتھر مارنے کو گے کپھر باد کے نکلوگے پتھر باد ہوگے ہمارا سے پیٹروم پھنپ پھیک ہوگے تو یہ اترپدیس میں یا نہیں کہیں نہیں ہو سکتا پورے دیس میں نہیں ہو سکتا کانون ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا راج کانون کا ہی چلے گا یہ کانون ہاتھ میں لوگے تو پولیس اپنا کام کرے گی کوٹ اپنا کام کرے گا پرساسن آپ کنا کام کرے گا دنڈ تو ملے گا کتنا ہی چللالی جیے کتنا ہی چللائیے ملے گا گلتی کی ہے پتھر بازی کرو گے تو لٹھ بازی تو ہوگی پولیس تو اپنا کام کرے گی پھر پریشان کیوں ہو گھوڑا کیوں رہے ہو جو کیا وہ بھوگنا پڑے گا مہنت نوال کشور داس آپ ہم جب یہ ڈسکشن لے کر آتے ہیں تو سب سے زیادہ topmost priority اگر کوئی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے درشک جو اپنا 10 کام چھوڑ کر یہ discussion دیکھنے آتا ہے لیکن جب وہ اس طرح سے دباؤ بنانے کی کوشش کرنے لگیں جب وہ اس طرح سے ایک تارکک بہث کا بہشکار کرنے لگیں تو پھر آپ سمجھ لیجے پھر بات کون کرے گا پھر وہ ابیویکتی کی آزادی جس کی جس کی بہت دوہائی دی جاتی ہے اور جس پر سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے جواب کون دے گا صرف سوال پوچھے جائیں گے جواب نہیں دیں گے خود پریکٹس نہیں کریں گے پر کریں گے پریکٹس نہیں کریں گے پریچ کریں گے سنگیت راکیبیں آپ کا آواز آ رہی ہو ٹھیک ہے سید سیمکار آپ ہمارے اس کا اپمان کریں گے آپ ہمارے مندروں کا اپمان کریں گے ہم پھر بھی کچھ نہیں بولیں گے اور کہو کہ بھائی چارہ ہے اب چارہ نہیں ہے جو کھا جاؤں ہمان کرتے ہیں ہندوستان کا سمان کرتے ہیں ہندوستان کا آئین کا سمان سمان کرتے ہیں لیکن جو رائے ہوگی اب اس پر کوئی اپنی رائے نہیں دیں گے ہمارا ایمان خانون پر ہے ہمیں آپ سن لیجئے پتھر مریادہ کافی پالن کیجئے نا مریادہ کافی پالن کیجئے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سویدان کا پالن کرنا ہوگا یہ سمجھئے اس سویدان میں جو چیزیں گیرینٹیڈ ہیں وہ آپ ملی ہے سب کو ملی ہے پالن کر کے آپ اگر یہ بتانا چاہ رہا ہے مولانا ملی ہے کہ کانونوں کا پالن کر کے کوئی دیش پہ احسان کر رہا ہے تو ہم سوری ہم سوری اس دیش میں رہنا ہے کانونوں کا پالن ہوگا کانونوں کا پالن کرنا ہوگا آپ روم سائیڈ آف لاہ نہیں ہو سکتے سر آپ کے چلانے کی بات نہیں ہے اس میں یہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے آپ کانون کا پالن کرتے ہیں تو اس دیش کے سمجھان کو مانتے ہیں ہوگا یہ ماننا پڑے گا اور یہ میں سب کو کہہ رہے ہوں ماننا پڑے گا سر ماننا پڑے گا سنگیت راگی نہیں سار سنینی میری بات آپ سے کوئی نہیں چھلتا یہ ویکٹم کارٹ سے نکلئے باہر آپ کے لئے آپ کے جو رائٹ سے وہ کارنٹیڈ ہے مولانا آسدی جی ابھی بات کر رہی ہے آپ قانون کی ہم قانون کی بات کرتے ہیں وہ سربابر کے بم پھینک کے پلس پر پشت یہ ہے نہا این één کہہ ایک سکین میند نوبل acontecendo جی سب ایک سکین مولانا صدیہ آپ سے سوال ہے قانون کی بات کر رہے تھاںarakjiang مولانا ماسکر کا biennati مولانا صدی مولانا صدی مولانا صدی مولانا صدیہ قاضی کا بیان قانونی طور پر صحیح یا غلط ہے وہ اگر آپ کو در کیوں لگ رہا ہے آپ کو در کیوں لگ رہا ہے تو لوگ نکل آئیں گے یہ کسی گھر کے کازی نہیں ہے شہر کے کازی ہیں سر اب آپ کانون پر چپی ساتھ رہے ہیں کانون اپنا کام کرے گا اگر انہوں نے کانون کے خلاف بات کی ہے تو ایک چلے گا کانون ان کے ساتھ رہا ہے میں سن رہی ہوں تب سے سن رہی ہیں مجھے جج بننے کی ضرورت نہیں ہے سوات کشنا میرا دائیت پہ ہم کہہ رہے ہاتھیتی جی ہمارا کانون پر نیا ہے پہ پورا پورا بس آپ یہ جج بن کر مجھے بتا دیجئے میں تو جج نہیں بن رہی ہوں مولانا سدھی مولانا سدھی مولانا سدھی سننے کی موڈ میں نہیں ہے اور درشکوں کا وقت ضائع ہوگا ہاں تو مولانا سدھی آپ جج بن جائیے اور مجھے بتا دیجئے یہ بیان صحیح ہے یا غلط ہے یہ بیان صحیح ہے یا غلط ہے یہ بیان صحیح ہے آپ سے کون کہہ رہا ہے کون پوچھ رہا ہے کیا سوال پوچھ رہی میں آپ سے آپ سے سوال کیا پوچھ رہی ہوں اور آپ جواب کیا دے رہے مجھے سنگیت راگی 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 وہی چار تین چار باتیں defense میں to defend the indefensible چلی کوئی نہیں سنگیت راگی آدیتی جی جو لوگ جن کی مانسکتہ دنگا کرنے کی ہے جن کی مانسکتہ بم پھوڑنے کے لیے ہے وہ پوری دنیا میں victim card کا بہانہ لے کر کے بم پھوڑتے ہیں ہر جگہ دنگا کرتے ہیں آپ کے panel پر ایک ویکتی جو سب بھی طریقے سے بات کر رہا تھا اس کو اتنا اپمانیت ہونے دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے سنسکار کیسے ہیں تیسری بات آپ 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 نوپور شرما کو آپ دنڈت کیجئے کوٹ میں گھسیٹ یہ بہت اچھی بات ہے لیکن بھگوان سنگکر کے بھگوان سنگکر کی پرتیمہ کو بیدونس کرنے والا اس راکچسک کو اس بربر اسب ملکش کے پکش میں کھڑا ہونا کونسا ہے اور بھگوان رام کو سیتا کو جو بہن بھائی کہنے والا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں پتوہ جاری ہونا چاہیے اس دیس میں جو بھگوان سنگکر کے اس تھان کو روج گندہ کرتا ہو وجو کر کر کے اس کے خلاف کیوں نے اس دیس میں پتوہ جاری ہونا چاہیے جو جہاز کی فریباسہ دی جاتی ہے کہ کافیوں کی ہتھے کرو اس کے خلاف کیوں نہیں چاہیے سیم پرتی ہے ہم رام کا بھی حدر کرتے ہیں رام جی کا بھی کرتے ہیں آپ کی طرح نہیں ہے سیاست کریں ان کے نام پر ہماری ہمارے سچے دل میں نے وہاں دیس میں سے پتوہ نہیں چاہیے تجھے جگہ چیئے مطلقے مدون پر صورت کروڑا کروڑا ہمارے سچے دل میں ہماری آجتا ہے کرچن جی کی جو پویتری دھرتی ہے مولانا آسدی انہوں نے آپ کو انٹرپ کیا تھا سنگیت راگی سنگیت راگی ایک سیکنڈ رکھ جائے مہا بھگواتی کی نگل پرتبہ بنائی تھی نگل چتر بنائی تھا کون تھا مسلمان آکر کے سلکوں پر اس کے خلاب بولا تھا کون فتوہ اس کے خلاب جاری کیا تھا فتوہ جاری نہیں ہوتا فتوہ مسائل پہ ہوتا ہے بات اوپن نہیں دیا جاتا آپ سن لیجئے آپ کو گیان نہیں ہے فتوہ گلفت کہاں سے لیے آئیے فتوہ کہاں سے دیا جاتا ہے معلوم ہے مجھے پتا ہے نا کون کو پتا ہوتے ہیں آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے پتا ہے ہم ہی نہیں جانتے ہیں نہیں پتا ہے پتا کر لیجئے میں کچھ گیان کی کتاب ایلا جو گا ہندی کی پڑھ لیجئے آپ کو اسلام کی باتے مجھے مدرسے کے مولویوں سے گیان کی آشکتہ نہیں ہے وہ اس دن اس دیس کا پتن ہو جائے گا جس دن مدرسے کے مولویوں سے یہ دیس گیان لینا سن کر جائے گا یہ دیس سمت جگیم سنسکتی میں چلا جائے گا جس دن مدرسے کے مولوی اس دیس کو گیان لینا سن کر دیں گے وہ جن مدرسوں سے مولوی نے گیان دیا ہے وہ دن مدرسوں سے مولوی نے گیان دیا ہے وہ دن مدرسوں سے مولوی نے گیان دیا ہے مددی یگین مانسکتہ میں جنہا رہتا ہے مددی یگین مانسکتہ سے وہ دیس سے باہر نہیں نکلا ہے کہیں بھی اس دیس کو اس دیس کو نرک نہیں بنانا ہے اللہ میں اکبال نے کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہم مل بلے اس کی یہ گل سترہ ہمارا اور اسی نے کہا ہے کہ مسلم میں ہم بطن ہے پورا جہاں ہمارا پورا پین اسلام کا نعرہ دینے والا پاکستانی پین اسلام کا نعرہ دینے والا اکبال چھوٹ بولتے ہو اکبال نے رام کی شان میں بھگوان رام کی شان میں کتنا پڑا یوگدان کیا ہے اس کو بھی آپ بھلانا چاہتے ہیں پروفیسر صاحب آپ اپنا گیان بڑھائی ہے مولانا اسیدی جن کا نام آپ لے رہے انہوں نے شاید یہ بھی کہا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رہا ہمیں یہی ادھائی ہے ہمارا میں دیکھ رہی ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بہر رہتا ہے کہ کس طرح سے اس پر عمل کیا جاتا ہے یہ تو میں نے دیکھا مولانا اسیدی سہید عصیم وکار مجھے اور گیس کو بھی مجھے اور اس ڈسکشن میں اور بھی گیس کو اٹھوٹ کرنا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ پلیز سہید عصیم وکار جی بولیے جی آپ قاضی کے بیان کے ساتھ ہیں قاضی کے بیان کے خلاف ہے سب جب تلق کہ آپ میری بات کا جواب نہیں دیں گے تب تک آپ اپنی بات کا جواب لینے کے لیے مجھے باد دین نہیں کر سکتی سر میں سوال پوچھ رہی ہوں میں اپنا کام کر رہی ہوں آپ کو جواب دینا ہے نہیں دینا ہے لوگ تانتر ہے سر میں سوال پوچھوں گی میرے آج کا ڈیبیٹ کا جو مددہ ہے اس پر میں ایک بار نہیں ہزار بار سوال پوچھوں گی تو میں پھر سے پوچھ رہی ہوں آپ قاضی کے بیان کے ساتھ ہیں اسی لوگ تانتر کا خلاف ہے ہاں ہاں مجھے پتا ہے اس لئے میں نے کہہ دیا آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا جواب دینا ہے نہیں دینا وہ جنتہ تیہ کرے گی نا آپ کو دیکھ رہی ہے چنتہ مت کھیجے آپ بولیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسی لوگ تانتر کے ادھکار کے تحت میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک انٹرنل میٹر میں کانپور کے میٹر میں ایک ویدیشی کو جو اپنے دیش سے نکالا گیا ہے اس کو یہاں بیٹھا کر آپ آپ کون سا کرنا چاہ رہی تھی ساروں کرنا چاہ رہی تھی سر ابھی میں پروپاگینڈا کرنا چاہ رہی تھی سنیے میری بات دیان سے سنیے گا تھی نہیں سر پروپاگینڈا کرنا میرا کام نہیں ہے بیٹھا کر میں کیا کرنا چاہ رہی تھی نہیں سر وہ اب بھی اس دسکشن میں بیٹھے ہیں یہ ایک لیکھا کے کولمنسٹ ہے پترکار ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں اسلام کی جانکاری ہے چار باتیں ہیں ان کے بارے میں آپ ثابت کر دیجئے غلط ہے سیدہ سیم وکار جیسے ہی کنیکٹ ہوں گے ان سے جواب لیں گے تارک فتح ایک یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کو یہ ہندوستان مانتے ہیں یا نہیں مانتے ان کی خوشی قسمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی باہر کے وقتی کو نہیں سن سکتے تو قطر ان کے کیا اببہ حضور ہیں کہ قطر میں بیٹھ کے ہندوستان پہ کی پالسی سیٹ ہوگی کیا وہ ملکوں وہ ملک جہاں مائنورٹی کا کنسرپٹی نہیں ہے جہاں کوئی مسلمان کے علاوہ دھرم کا آدمی اس ملک کا شہری نہیں ہو سکتا جو ارب کنٹریز اور اسلام کے اندر ہندو کبھی سٹیزن نہیں ہو سکتا وہاں کے بات کرو ہیں ساتھ ہزار ہندوستانی مر چکے ہیں آگ تک قطر کے اندر مولانا آسدی انٹرپ نہیں کریں گے آپ انٹرپ نہیں کریں گے جب آپ بول دیا تھا انہوں نے انٹرپ نہیں کیا آپ میں سے کوئی ایک دوسرے کو انٹرپ نہیں کریں گا آپ آپ اپنی باری پر بولیے گا آپ اپنی باری پر بولیے گا کیا آپ بیٹھ کے لیکچر لیتے ہیں قطر سے آپ کی لائلٹی قطر سے کمال ہو گیا کہ ہندوستان کے معاملے کے اندر ایک ایسا ملک بول رہا ہے جہاں ووٹنگ کا کنسپٹ ہی نہیں ہے جہاں کوئی منورٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے جہاں مندر ہندو بنانی سکتا ان کنٹریز سے آپ لیکچر لیتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر چاہ قانون ہونا چاہیے اور کیسی ڈیموکرسی ہونی چاہیے یہ جو پردان مندر کا ان میں جو پہل کر آئے نہیں آئے آزار چھلا رکھ کے آئے نہیں آئے عرب عمارت میں آپ کو معلوم نہیں ہے پردان مندر کی آپ کو معلوم نہیں ہے بننا ہے نہیں بننا اب ہندوستان وہ نہیں ہے کہ آپ دبا سکیں اسے جو آنکھیں دکھائیں ہندوستان کو یہاں کی بہت بڑی شکتی ہے دوسرا ملک بننے جا رہا ہے ہمارا ہندوستان بھارت دوسری شکتی بننے جا رہا ہے چھوڑیے آپ ہندوستان ہم ہندوستانی ہیں ہندوستان کتنا شکتی ملک بننے کی کتنی ہمت اور چکتی رکھتا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم آپ کی سب دیکھ لیا ہندوستان کے ٹکڑے کرا دیا آپ لوگوں نے آپ نے کرائیں ہم نے نہیں کرائے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں آپ جائش ہیں ٹکڑے آپ نے کرائے ہم نے نہیں کرائے ہم نے نہیں کرائے ایک سیکن جلدی سے ایک جواب سہد عصیم مکار جو سوال میں نے پوچھا تھا اور وہی بات تاریخ فتح بھی اٹھا رہے ہیں آپ کا جواب تاریخ فتح میں آپ کو واپس مجھ دوں گی پلیز سیاد عصیم مکار کی آواز جی جی آپ اسے پوچھ رہی ہوں میں نے یہ کیا پوچھا ہے آپ نے سر ہم نے یہ پوچھا آپ کو تب آپ اپتی نہیں ہوتی ہے جب دوسرا دیش بھارت کو لیکچر دیتا ہے تب آپ کو آپ اپتی نہیں ہوتی ہے تو آپ گیسٹ مارٹ ڈیسائیڈ کیجئے کسے بیٹھانا ہے کسے نہیں بیٹھانا اس پر جواب دیجئے کازی کے سیٹمنٹ پر جواب دیجئے گا سر میں بتاؤں آپ سے بات سنیے گا ابھی تاریخ فتح نے کازی صاحب سے ان سے کہا جو مولانا صاحب بیٹھے ہیں اسدی صاحب کی تم لوگوں نے دیش باٹ دیا اب باٹا مولانا صاحب لوگوں نے اور پاکستان کی نیشنلٹی لی ان کے اببانے پہلے ایک دن چینل بجے بتا رہے تھے کہ ان کے پورکے ہندو تھے تو پہلے ہندو دھرم سے غداری کر کے مسلمان ہو گئے پھر بھارت سے غداری کر کے پاکستان ہو گئے پھر پاکستان سے غداری کر کے کنیڈین ہو گئے سید عصیم بکار آپ اے آئی ایم اور آج یہ اسلام سے غداری کر کے پتہ نہیں کیا صاحب کر رہا اور پھر آپ لوگ ترجیلے رہے ہیں تاریخ فتح پر بحث کرنے آئے یہ بتائی پہلے شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو ایک سیکن میں پوچھ رہا ہوں خاندانی غددار کو لاچے بٹھایا آپ نے اور پھر آپ چاریے بکار اس لیول پر جا کرنے سوال کا جواب دیجئے ہاں سر آپ سوال کا جواب دیجئے کازی کے بیان کے خلاف سر کو ایک بار پھر سے سٹیٹمنٹ سنا دیجئے سر بھول گئے ہیں تاریخ فتح میں زیادہ علاج گئے ہیں بتا دیجئے یہ دوسری تھی یہاں کی نویہ شہر کی دوسری ہے اگر اس طرح کی کوئی قدم اٹھائے گئے تو پھر جس کا موش ہر نng do سید Aseem Vakar آپ 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 نی کہتی رہی ہے میں اپنی کہتا رہا ہوں گا مرم اپنی مہم نہیں کہہ رہی سر میں تو سوال پوچھ رہا ہوں میں تو جنتا کا سوال پوچھ رہا ہوں سر آپ اپنی کہہ رہے ہوں گے میں جنتا کا سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خاندانی غدار سے پشتینی غدار سے آسیم وقار جیتے دیج بھکتی بات کرا رہی ہیں آپ یہ ہندو تھا اس کے بعد دیجئے اور دوسروں کو بھی سرٹیفیکٹ مد دیجئے اور تارکیق طور پر بات کریں گے تو کون کیا ہے تارکیق طور پر بات کریں گے کون کیا ہے جنتا کو زیادہ سمجھ آئے گا جنتا زیادہ سمجھ پائے گی تارکیق طور پر بات کرنے کے لیے پیار ہو تو بتائیے آپ کے پاس کیا جواب ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تارک پتہ سے تو پرابلم ہے لیکن آپ کو ان دیشوں سے پرابلم نہیں ہوئی جنہوں نے بھارت کو لیکچر دینے کی کوشش کی ان سے آپ کو دکت نہیں ہوئی اویسی صاحب نے کہا کیسے ہمت ہو گئی کیسے ہمت ہو گئی بھارت کو لیکچر دینے کی کہا تھا کہ اویسی صاحب نے شاید میں نے مس کر دیا ہوگا آپ بتا دیجئے مجھے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کو تقلیب بہت ہے آپ پردان منتری جیسے کہیے سب ایم بیسی بند کر دیں آپ سے جو سوال ہے پردان منتری جیسے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا میں ڈیسائید کروں گا آپ ابھی ویکتی کی آزادی کی بات کرتے ہیں میری ابھی ویکتی کی آزادی چھوٹ دیجئے سب میں کیا کہوں گی کس سے کہوں گی کیسے کہوں گی وہ عدتی تیاغیت ہے کر لے گی سید اسیم وکار جو اے آئی ایم آئی ایم کے پروکتہ ہیں وہ یہ بتائیں جو سوال پوچھا ہے آپ سے آپ قاضی کے بیان کے ساتھ ہے یا خلاف ہے نہیں پہلے تو آپ نہیں پہلے تو آپ اس بات میں فرق سمجھئے کی فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایبیوز یہ دونوں الگ الگ ہیں بلکل اور درشکوں نے دیکھا کس نے سب سے زیادہ ابھی ویکتی کی آزادی کو ابیوز کیا اس ڈسکسن میں دیکھا درشکوں نے دیکھا کہ کس نے سب سے زیادہ ابھی ویکتی کی آزادی کو ابیوز کیا اب آپ مدے پر آئیے سر اور مدے پر بولیے گا لیکچہ مت دیجئے پلیز کہ ابھی ویکتی کی آزادی کیا ہوتی ہے اسے ابیوز کرنا کیا ہوتا ہے آپ مدے پر آئیے کازی کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ سے کالی اتنا کہا ہے کہ میری بات کی گہرائی کو سمجھئے آپ کو سب سے تکلیف ہے مجھے بھی اس بات کی تکلیف ہے کہ کئی ملکوں نے ہمارے راج اپ راجپتی صاحب کا یہ کہہ کر ان کا ڈینر تھا وہاں ڈینر تھا ونکین آئیڈو صاحب کا انسلٹ کا اگر آپ کو اندازہ ہے تو تو بات کی جائے آپ سے ہمارے ملک کے ایمبیزڈرز کو بلا کر ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا یہی کام اسد صاحب نے کہا ہے اسد ویسی صاحب نے کہا کہ اگر ہم ملک کے ناگ رکھتے ہیں اگر ہماری بات ملک کے ناگ پردھان منتری جی نے مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑھتے ہیں نہ قادی صاحب بول لے ہوتی آپ کے ساتھ سنے ہے اچھا ڈینس کا جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اچھا اچھا اے ڈینس کا جسٹیفیکیشن ہے اپ ہنسا کو جائز باتے ہیں آپ جائز باتے ہیں بات سلیوٹہ میں بات سلیوٹا ہے آپ سرٹیفیکٹ دنے میں بہت آگے رہتے ہیں سر آپ اپنے دماغ کی چنتہ کریں آپ کے لیول پر جا کر ڈیبیٹ نہیں کر سکتی میں جس طرح کے نیجی حملے آپ کرتے ہیں نا سر اس طرح کے نیجی حملے میں نہیں کر سکتی ٹھیک ہے سر آپ کے اس چونکس کے لئے ٹائم نہیں ہے سنگیت راگی ہاں کوئی بات نہیں کمال تو ہو ہی گیا ہے آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے سوال کا جواب نہیں ہے کازی کے بیان کے ساتھ ہیں خلافہ یہ نہیں بتا پائے یہ پرہ ایک گینٹہ انہوں نے کر دیا لیکن یہ نے بتا پائے کہ جو بیواند بیان ہے کازی کا اس پر ان کی کھاری ہیں اس صرف ان کی پارٹی کا سٹینڈ دے ہے کہ ابھی دل و thighs کو visitor کو کیسے کیا جاتا ہے گیسٹ کسے چنا جائے� کسے کیا بُلوانا ہے موڈریٹر کیا سوال کرے یہ سبکر کر دیں گے اور اس کے بعد کر دیں گے کے ابھی عزادی کو اسکل کرنا کیا ہوتا ہے دیکھ لیا جیے سید ardhar سیم وقار کی حقیقت یہ ہے ان کے سچائے سمیران ا محبت سے محبت سے اگر آپ نے مولانا ساحب سے سمیار آنہ سے حاسم وقال ساحب سے سوچھا ہوتا اسی حالتا ہے لیکن جو اگریسیونتس آپ دکھاتی ہیں آپ ایک اینکر ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جس طرح یہ سرحات پیچھتی ہیں میڈم لیکچر بہت ہو گیا ترک پر آجائیے اگر ہم آپ کے چینل پر آئے تو آپ کے گیس سے میڈم گیس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں آپ چینل کو اور اینکر کو پڑھانے بیٹھ جائیں گی اور وہ آپ سے پڑھیں گے آپ کو سوال چوب جاتے ہیں کیونکہ آپ کے سہولیت کے نہیں ہوتے آپ کو چوب جاتے ہیں سوال میں مجبوری سمجھ رہی ہوں آپ وائلنس پیٹرول بام پتھر بازی سب ڈیفنڈ کریں اور لو آبائیڈنگ سیٹیزن ہونے کے ناتے میں آپ سے پلٹکک سوال نہ کروں سمیہ رانہ کے بچاؤ میں سید اسیم وکار سماجوادی پارٹی کے بچاؤ میں کیا بات ہے بہترین بہت بڑی ہے یہ بھی دیکھا جنتہ نے ٹھیک جی میڈم کازی کی گرفتاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہاں سر سن رہی ہوں میں سن رہا ہوں اچھا چلیے مولانا اسدی سمیہ رانہ اور سید اسیم وکار تین لوگ ایک ساتھ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے میں جواب لے دوں گی آپ چوبوں کے ابھی آپ ہی انٹرپ کررہے ہیں آپ ہی انٹرپ کررہے ہیں آپ ہی انٹرپ کررہے ہیں آپ چوب ہو جائیے چوب ہو جائیے آپ چپو جائیے پہلے پہلے آپ چپو جائیے سر چپو جائیے ہاں ٹھیک ہے چپو جائیے جواب آپ چپو گے تو میں ان کو منچ دوں گی آپ چپو گے تو منچ دوں گی میں ٹھیک ہے اب سمیہ رانہ مددے پر کازی کی گرفتاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یہ تیہ کرے گا پورٹ تیہ کرے گی پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن کازی کی طرف جو بیان آیا ہے میں اس پہ بار بار یہی بات بولوں گی کھڑک پلٹ اپدر بھی رہے ہوں یا کازی جی جو ایکشن کا ریکشن ہے جس طریقے سے نکر شرما کو دیسند کیا جا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ اور چینل والے بیٹھے اس کو جسٹیپائی کر رہے تھے یہ وہی ایکشن کا ریکشن ہے کارون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے سمیہ رانہ جی میڈم سمیہ رانہ جی لوگتانتر میں وایلنس کے لیے جگہ ہے میڈم آپ چینل کو سرٹیفیکٹ بات رہی ہیں میڈم پارٹی کے ساتھ آپ کی لڑائی تو سمجھ میں آتا ہے آپ چینلوں کو سرٹیفیکٹ بات میں نکل پڑی ہیں میم تھوڑا سا گرے باہمیں جھاک لیجے تھوڑا سا تو گرے باہمیں جھاک لیجے میڈم میڈم تھوڑا سا گرے باہمیں جھاک لیجے پلیز آپ یہ بتائیے کانون آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا ریاکشن تھا کوئی بھی سٹیٹمنٹ کیا وایلنس کا جسٹیفیکیشن ہو سکتا ہے اس سٹیٹمنٹ کو آپ سے یہ سوال پوچھنا اس سٹیٹمنٹ کو سہی ٹھہرانہ نہیں ہے میڈم آپ جو سوال کو گھوماتے ہیں اور ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر مجھے سخت اعتراز ہے آپ یہ بتائیے کوئی سٹیٹمنٹ وایلنس کا جسٹیفیکیشن ہو سکتا ہے بس میں اتنا پوچھ رہی ہوں مجھے بھی سٹیٹمنٹ کو سہی ٹھہرانہ ہی ہے وائلنس کا جسٹیفیکیشن کے لیے اور یہ آپ اتتی مجھے اس لیے کیونکہ میں ایک law abiding citizen ہوں مجھے سممان سے بات کر رہی ہوں آپ کو اس میں بھی پتہ نہیں آپ چاہتیے سوال نہ پوچھنا آپ کے لیے سممانے شاہد یہ سارے ابھی ویکتی کی آزادی کے چیمپین ہے جو سرکار کو روز پڑھاتے ہیں موڈریٹرز کو پڑھاتے ہیں چینلز کو پڑھاتے ہیں لیکن ان سے وہ سوال پوچھ لو جو ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی فکس کرتا ہو تو یہ چینل کو سرٹیفیکیٹ باتیں گے موڈریٹرز کو سرٹیفیکیٹ باتیں گے اور یہ پڑھائیں گے کیس طرح سے ڈیبیٹس گنڈک کی جانی چاہیے ان کی سیاست پر سوال نہ ہو بس یہ چاہتے ہیں میڈم ڈیبیٹ کا مطلب ہوتا ہے تارکک طور پر باد ویواد نی جی ہم لے نہیں نی جی ہم لے نہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے جل نوٹ رہیم آپ رہیے ماری ساتھ